اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور مشرقین اور مغربین اس وقت کا جو مشرق ہے جہاں سورج نکل رہا ہے اس کے مقابلے میں مغرب ہے جہاں وہ ڈوبے گا لیکن وہی مغرب وہ مشرق ہے دوسرے ہمارا جو پیچھے جو حصہ گلوب کا اس کا مشرق ہے اور جو ہمارا مشرق ہے وہ اس کا مغرب ہے تو دو مشرق دو مغرب پھر یہ کہ ہر ہر نقطہ جو ہے زمین پر وہ مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے کسی نہ کسی وقت وہاں پر سورج یہ تلو ہو رہا ہے کبھی وہاں پر گروب ہو رہا ہے تو مشارق والمغارب یہ کہ یہاں پر تسلیح کی مناسبت سے رب المشرقین اور رب المغربین دونوں مشرقوں کا رب مالک اور دونوں مغربوں کا اس نے چلا دیئے دو دریا جو آپس ملے ہوئے بھی ہیں لیکن ان کے مابین ایک ایسا پردہ حائل ہے کہ وہ ایک دوسرے میں گھشتے نہیں ہیں داخل نہیں ہوتے ہیں اپنی حد کے اندر رہتے ہیں یہ ہیں گرم روئے چلتی ہیں تھنڈے پانی کے سمندر میں یا جیسے کہ کابل پر نظر آتا ہے دو دریا چل رہا ہے دریا سند کا پانی علیدہ نظر آ رہا ہے اور دریائے کابل کا علیدہ نظر آ رہا ہے اور انہیں اٹک پر نظر آتا ہے اور کافی دور تک پھر یہ علیدہ نظر چلتے نظر آتے ہیں اور ان دونوں سے نکلتے ہیں موٹی بھی اور موگے بھی اور ان کے اس کے لیے ہی ہیں اللہ ہی کی ملکیت ہے وہ پہاڑ پہاڑ جیسے جہاز جوال منشاعت جو اوچھے کھڑے رہتے ہیں اور سمندر میں ایسے ہوتے ہیں جیسے پہاڑ پچھلے دمانے میں بھی تو اگر سے بادبانی ہوتے تھے لی جب بادبان کھل جاتے ہیں تو بڑی اوچی اوچی جو ہیں بادبان ہوتے تھے ان کے پہاڑ کی طرح گاڑی ہیں چھوٹے چھوٹی اور آج جو کچھ چلتے ہیں بڑے بڑے جہاز ان کو دیکھیں تو واقع ہے وہ پہاڑ ہوتے ہیں سمندر میں اب یہ جو یہاں آئی ہیں اب تک آیا اللہ کی سنائی اللہ کی قدرت نوٹ کریں گے جب ہم سورہ واقعہ پڑھیں گے پہلے آیا ذکر فران اس کی عظمت اور اس کا جو ایک مزمر ہے چیز کہ انسان کو اس قرآن کی عظمت اور فضیدت کو سمجھ کر اگر اللہ نے وہ جو شیر علامہ اقبال کا اگر یا قطرہ خونداری اگر مشتے پرے داری بیا با من تو آ موظم طریق شاہ بازی را اگر تمہارے جسم میں کوئی قطرہ خون ہے اور کوئی مٹھی بھر پر بھی تمہیں دے رکھے ہیں اے چڑیا اے بیا آؤ کہ میں تمہیں شاہ بازی کے طریقے سکھاؤ اسی طریقے سے اگر تمہیں بولنے کی صلاحیت دی ہے اللہ نے تو اس کا مصرف کیا ہے خیرکم من تعلم القرآن و علمہ سمجھنے کی صلاحیت دی ہے قرآن سمجھو بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے بیان کرو قرآن کو پھر یہ کہ اللہ تعالی کی تخلیقی قوت اس کا تذکرہ ہوا وہاں آپ دیکھیں گے یہ بالکل الٹی یہی ترقیب ہوگی آخیر میں قرآن مجید کی عظمت اس سے پہلے اللہ کی تخلیقی عظمت اللہ کی یہی جو آلہ ہے اس کے بعد اب پہلے جہنم والوں میں تذکرہ یہاں ہو رہا ہے وہاں بعد میں ہوگا فرمایا کل من علیہ فان جو بھی ہیں اس زمین پر جو بھی مخلوقات ہیں سب فناہ ہونے والی ہیں وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَلْإِقْرَامِ باقی تو رہے گا صرف تیرے رب کا موں تیرے رب کا چہرہ تو بہت بذرگی والا ہے اور بہت عظمت والا ہے اب یہ کہ اللہ کا چہرہ ہم کیا اس کو نہیں سمجھ سکتے آیات متشابہات میں سے ہوگا جو اس کا مفہوم سمجھیں گے وہ یہ ہے اللہ کی ذات باقی باقی سب چیز اللہ تعالیٰ کے سوا سب فانی پوٹنشلی سب فانی ہے اپنے طور پر کسی کا وجود جو ہے اپنے بل پر قائم نہیں ہے اللہ جب تک قائم رکھے تو در حقیقت وہ خود اپنے بل پر قائم نہیں ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم رکھا ہوتا ہے کل من علیہ فان اللہ باقی من کل فان اللہ ہی باقی ہے باقی تمہ فانی ہے جو بھی ہیں آسمان اور زمین میں وہ سب اس کے در کے سوالی ہیں اسی سے مانگ رہے ہیں وجود بھی بلا ہے اسی سے حیات کسی کے پاس ہے دی ہوئی ہے اسی کی کوئی صلاحیت ہے تو دی ہوئی ہے اسی کی کوئی ذہانت ہے تو دی ہوئی ہے اسی کی روز کا رزق جو آ رہا ہے اسی کھاکا کرنا ہر ایک سائل ہے جو سورہ محمد میں ہم نے پڑھا کہ تم سب فقراء ہو واللہ هو الگنی وانتو والفقراء تم سب کے سب محتاج ہو تمہارا وجود مستعار تمہاری حیات مستعار تمہیں عزم جو دیا اس نے دیا جتنا دیا فَلَا يُحِطُونَ بِشَئِن مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءُ تو تمہاری کیفیت ہے اسی سے مانتا ہے جو بھی ہے آسمانوں میں اور زبین میں قُلَّ يَوْمِنْهُوا فِيشَانُ وہ ہر دن ایک ایک شغل میں ہے اس کی ایک مصروفیت ہے یہاں میرے نوزی کی اشارہ ہے اسی بات کی طرف يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَائِ لَلَّرْهُ سُمَّ يَعْرُ جُوْا الْإِلَيْهِ سِي يَوْمِنْ كَانَ مِقْدَارُهُ الْفَسَلَةِ مِمْ مَا تَعُدُّونَ تدبیرِ امر ہے ایک دن کی تدبیر وہ کرتا ہے کیا کچھ قوازت ہے وہ ایک دن اس کا ہزار سال کا ہے اس میں کیا کیا ہونا ہے کس طرح سے ہونا ہے پھر وہ احکام کی تنفیذ ہوتی ہے پھر اس کی ریپورٹ ہے اس کو واپس جاتی ہے تو کُلَّ يَوْمِنْ هُوَ فِي شَانَ وہ کوئی ایک یوں سمجھ یہ کہ کوئی سٹیٹک کوئی حقیقت نہیں ہے خود اس کی مصروفیات کُلَّ يَوْمِنْ هُوَ فِي شَانَ نئی شان کے ساتھ اس کا ظہور ہوتا ہے قُلَّ يَوْمِنْ هُوَ فِي شَانٍ فَبِأَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمْ آَتُكَ الزِّبَان سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا السَّقَلَان اب یہاں پر کھل کر بات کی کہ یہ تُکَ الزِّبان کیوں کہا جا رہا ہے ہم جلد ہی فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے اے دو بھاری قافلوں اے انسانوں کا قافلہ اور اے جنات کے قافلے ابھی جو ہے اس کائنات کو ہم نے چلایا ہوا ہے ابھی محلتیں ہم نے دے رکھی ہیں وقت مقرر کیا ہوا ہے اجلِ مسمع ہے اس کائنات کی بھی اور ہر قوم کی بھی لِكُلِّ اُمَّتِ اِنْ اَجَل ہر امت کے لیے بھی ایک اجل ہے ہر ایک فرق کی اجل ہے وہ سب ہے لیکن القریب فَبِأَيَّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمْ آتُكَ الزِّبَان تو اے جنات اور اے انسانوں کی جماعت تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا اور کن کن سننائیوں کا کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے صدق اللہ العصیم